اور اللہ رب العالمین جب یا ایوہ الذین آمنو کہے تو وہ براہ راست خطاب ہے مجھ سے اور آپ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہے نا یا ایوہ الذین آمنو تو کان کھول لیا گروفورا کیونکہ ایسا حکم آنے والا ہے جو سب لوگوں سے ہٹ کر خاص ہمارے لئے تو فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ایک چیز ذہن میں رکھ لو اگر تم اللہ کے مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا گھر پہ بیٹھے بیٹھے اور تم تمنائے رکھ لو کہ جی اسلام کو عروج حاصل ہو جائے اور اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے اور سب لوگ مسلمان ہو جائے گناہ چھوڑ دیں سود ختم ہو جائے اور یہ گناہ کے کام ختم ہو جائے یہ سارے معاملات ختم ہو جائے مسلمان ترقی یافتہ ہو جائے ایسا نہیں ہو جائے یہ کب ہوگا انتنس رغمہ اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ کی مدد کرنے سے کیا مانا ہے کیا اللہ رب العالمین تو مجھ جیسے اور ہمارے جیسے کمزور لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے یعنی جب تم دین کے لیے کچھ کرو گے کچھ باہر نکلو گے کچھ محنت کرو گے تو نتیجہ ملے گا گھر بیٹھے بیٹھے تھوڑی محنت نہ کرو تمہیں گھر بیٹھے بیٹھے کوئی دکان پر نہ جائے اور کاروبار نہ کرے فیکٹری نہ کھولے تو اس کو پروفٹ تو نہیں ملے گا گھر بیٹھے بیٹھے تو یہی معاملہ دین کا ہے ہم نے دین چھوڑ دیا ہے میں ایک بات کر رہا ہوں تھوڑی کہ ہم نے دین چھوڑ دیا ہے ایک مخصوم سطبقے کے اوپر کہ جی دین کی تو تبلیغ کرنی ہے علماء نے بس یہ دین کا دعوت دینی علماء نے بس نہیں یہ ہر ایک کیلئی یا یلذین آمنون میں کیسر علماء شامل ہیں سب شامل ہیں تو فرما ہے اگر تم اللہ کی مدد کروگی ینصرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ بات ذہن میں رکھو گھر بیٹھے بیٹھے حالات تبدیل نہیں ہوتے ہیں اور پھر اگر تم اللہ کی مدد کروگی تو یثبت اقدامکم اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا موسیقی